میں بخلائے انداز میں پوری قوت سے دروازہ بجا رہی تھی گھر میں تو اس وقت چچا چچے بھی موجود نہیں تھے اور اندر میرا چچا ازاد حارس نہ جانے میری بہن کے ساتھ میں روتے ہوئے حارس کی منتے کا رہی تھی کہ چھوڑ دو میری بہن کو اس کے ساتھ کچھ خلط مت کرنا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری شادی کروا دوں گی مگر خدا رہا اس کی عزت پر ہاتھ مت ڈالنا میں گڑ گڑا رہی تھی دروازہ کھولنے کی کوشش میں لگی تھی اندر سے میری بہن کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی وہ بلک بلک کر سسکتے ہوئے مجھے مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپی بچاؤ یہ حارس مجھے مار رہا ہے میں بخلا کر موف دماغ کے ساتھ لمبے لمبے سانس لیتے اپنے بال نوچنے لگی مجھے کوئی ایسا عزار نہیں مل رہا تھا جس سے میں دروازے کو توڑ کر اپنی بہن کو باہر نکال سکوں میں بھاگ کر سہن میں گئی تو مجھے کوچھ اینٹے پڑی ہوئی ملی میں نے اینٹ اٹھائی اور آکر دروازے پر مارتے ہوئے اسے توڑنے لگی مگر بے سد خوف سے میرا پورا وجود لرز رہا تھا میں کپ کپ آ رہی تھی اور تب ہی اندر سے آتا و شور بھی ختم ہوتا چلا گیا میں نے آخری بار اپنی بہن کی ایک اہ بھری سسکی سنی تھی اس پل میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ کر رہ گئی مجھے اپنے ابا اور امہ کی بہت یاد آئی تھی وہ ہمیں آخر کیوں اس بیگانی دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے ہمارا ان کے سوا آخر تھا ہی کون میں دروازے کے باہر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی کہ تب ہی اندر سے دروازہ کھلا جو ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرا چچا ذات ایک تنزیہ مسکرہت اچھالتا کمرے سے باہر نکلا اسے دیکھتے ہی میں آج سارے لحاظ بھول گئی اور اگلے ہی پل اسے گریبان سے پکڑ لیا اور بولی کہ کمی نے کیا کیا ہے تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا ایک بار بھی تمہارے دل میں خوف خدا نہ آیا تم کیسے اس حد تک گڑ گئے مگر حارس نے میرا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹک کر دور کر دیا اور فوراں وہاں سے چلا گیا میں نے سہمے ہوئے انداز میں آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں اور جب اندر جا کر دیکھا تو میرا روح جسم سے نکلتی محسوس ہونے لگی میری بہن خون سے لطپت میرے ابا ایک کمپنی میں جوب کرتے تھے ان کی آمدنی اچھی خاصی تھی اور دادا جی نے بھی اپنی ساری جائدات ابا کے نام ہی کر رکھی تھی میرے ابا کے ایک بھائی بھی تھے جو ان سے چھوٹے تھے مگر وہ نہ تو اپنے باپ یعنی میرے دادا جی کے سگے ہو سکے اور نہ ہی میرے باپ کے ایاشی اور فضول خرچی میں وہ ماہر تھے نہ تو انہوں نے دادا جی کا کاروبار سنبھالا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانی الٹا اگر وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تو دادا جی سے بھی بتتمیزی کرنے سے گریز نہ کرتے اس لیے دادا جی نے انہیں جائدات سے آگ کر دیا اور ساری جائدات اپنے بڑے بیٹے یعنی میرے ابا کے نام کر دی یہ بات چچا کو اندر تک جلا گئی تھی انہوں نے میرے ابا سے بھی لڑائی جھگڑا کر کے اپنا حصہ وصول کرنا چاہا مگر ان کی ان حرکتوں اور نفرتوں کو دیکھتے ہوئے تائیں عرصہ ہماری زندگی خوشیوں بھری گزری مگر پھر خوشیوں کو ایسی نظر لگی کہ سب کچھ درم بھرم ہو کر رہ گیا ہم پر بیٹھے بٹھائے گی کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی آج صبح ہی تو ابا ہنستے مسکراتے گھر سے نکلے تھے مگر اب جب گھر واپس آئے تھے تو اس حالت میں کہ ان کا پورا وجود خون میں لطپت تھا چند لوگ ابا کو گھر چھوڑ کر جا چکے تھے ان کا کہنا تھا کہ شام کو ایک ٹریفک حادثے کی زد میں آ کر ہمارے ابا موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہم پر تو جیسے سکتا تاری ہو چکا تھا بار بار ابا کی باتیں اور ان کا مسکراتا چھیرہ یاد آ رہا تھا اممہ کو تو بار بار غیشی کے دورے پڑ رہے تھے چند گھنٹوں بعد وہ ابا کو دفنانے کے لیے لے گئے اور ہم تینوں ماں بیٹیاں روتے وے ایک دوسرے سے لپٹ گئیں جب ذرا ہوش سنبھالا تو میری نظر سہن میں گئی جہاں کا منظر دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی میری چچی اور چچا مہمانوں سے تازیت وصول کر رہے تھے ان کے چہرے پر بلانکی سنجیدگی تھی گویا سب سے زیادہ دکھ تو اس پل انہی کو محسوس ہو رہا تھا میں نے پاس پیٹھی اممہ کو ہلا کر اس جانب دیکھنے کا اشارہ کیا پہلے تو ہمیں باپ کا ہی صدمہ تھا ہم دھیانی نہ دے پائے کہ ہمارے گھر میں کون آ جا رہا ہے مگر اب جو چچا چچی کو دیکھا تو دل میں غصہ سا اُبھرا تھا ماں کو بھی اچھنبہ ہوا تھا ان لوگوں نے جیتے جیتوں میرے اببہ سے کوئی رشتہ نہ رکھا مگر اب اببہ کے مرتے ہی وہ کس مو سے اس گھر میں ہماری اجازت کے بغیر داخل ہوئے تھے اس وقت گھر میں مہمان موجود تھے اس لیے ہم نے ان سے کوئی بات نہ کی رات تک سبھی رشتہ دار اپنے گھروں کو جا چکے تھے ہم تینوں ماں بیٹیاں اببہ کو یاد کر کے بہت رو رہی تھیں تب ہی چچا ہمارے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے بیٹی کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے کیا ہوا جو اسلم فوت ہو گیا میرا سایہ تو ابھی بھی تم لوگوں کے سروں پر موجود ہے چچا کے مو سے یہ الفاظ سن کر تو مجھے سخت الجھن محسوس ہوئی میں نے پھر بھی دنیا داری نبھاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا گویا ان کی تائید کر دی ہو ان کا لہجہ اور انداز بالکل ہی بدل چکا تھا ہم تو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ وہ سالوں پہلے والے چچا ہیں جنہوں نے اس قدر لڑائی کی تھی وہ تو بالکل ہی بدل چکے تھے مگر اس کا اندازہ بھی ہمیں آہستہ آہستہ ہو گیا کہ آخر وہ کیوں یہ منافقت دکھاتے ہوئے ہمارے ساتھ رہنے آئے تھے چچی نے آتے ہی سارے گھر کا کام سنبھال لیا تھا وہ امی کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی اور نہ ہی ہمیں کوئی کام کرنے دیتی وہ سارے گھر کی ذمہ داری خود اٹھا رہی تھی جبکہ چاچا گھر کا کام سنبھالتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے لگے تھے اببو کی وفات کو ایک ماہ ہو چکا تھا مگر چاچا چاچی ابھی تک واپس اپنے گھر نہیں گئے تھے وہ تو سارا دن پورے گھر میں یوں دندھناتے پھرتے جیسے یہ گھر ان کا ہو اور ہم ان کے گھر میں مہمان بن کر رہ رہے ہوں ایک روز امہ نے ان سے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے اتنی روز ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے دل جوئی کی اور ہمارا خیال رکھا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اب آپ کی بھی زندگی ہے آپ اگر واپس جانا چاہیے تو جا سکتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں میں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری خود اٹھا لوں گی ویسے بھی میرے شوہر اتنا چھوڑ گئے ہیں کہ ہم آسانی سے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں جب چاچا نے امی کی مو سے یہ الفاظ سنے تو ان کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی وہ اور چچی امی کو حیرت سے دیکھنے لگے اور پھر بولے کہ بھابی آپ ہمیں یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہیں آپ ایسا کیسے بول سکتی ہیں یہ گھر میرے بھی بڑے بھائی کا ہے اور اس گھر پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا اور آپ کی بچیوں کا بلکہ آپ تو اس گھر پر اور جائداد پر میرا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ میں اپنے بھائی کا اکلوتا بھائی بچا ہوں اور اس کا تو اب کوئی وارث بھی نہیں ہے چاچا نے آخری بات تنس فرے لہچے میں مسکراتے ہوئے کہی تھی ان کا اشارہ اس جانب تھا کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا ہم دو ہی بہنیں تھیں اس لیے وہ اببہ کی جائداد پر نظر جمعے بیٹھے تھے چچی کہنے لگیں کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے جو ہی ہمیں بھائی صاحب کے مرنے کی خبر ملی تو ہم اپنا گھر بار سب کچھ بیچ کر یہاں چلے آئے کیونکہ اب یہ جائداد ہماری ہے ہم اسی گھر میں ہی رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ان کی اچانک سے بدلتے تیور دیکھ کر ہم ماں بیٹیوں کے تو ہوش اڑ چکے تھے وہ کیسے ہڈ دھرمی سے ہڈ چیز پر اپنا حق جمع رہے تھے جبکہ ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں تھا یہ سب تو میرے باپ کی کمائی تھی دیکھتے ہی دیکھتے چچی نے سارے گھر پر اپنا قبضہ جمع لیا اور ہمیں پائی پائی کا محتاج کر دیا چچی بہت تیز ترار قسم کی عورت تھی جبکہ میری ماں بہت معصوم اور گھریلوسی خاتون تھی انہیں زمانے کی چلاکیوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا ہم بھی معصوم لڑکیاں تھیں بلکہ اپنی ماں جیسی تھی ہمیں کہاں خبر تھی کہ چچا اس حد تک بھی جا سکتے تھے ایک روز رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد چچی نے امہ کو اپنے کمرے میں بھلوایا نہ جانے وہ کیا بات کرنا چاہتے تھے ہم سوچ میں پڑ گئیں امہ پھر بھی کمرے میں چلی گئیں جب چچا کے کمرے میں گئیں تو وہ لوگ بغیر کسی تمہید کے امہ سے کہنے لگے کہ بھابی آپ یہ جائداد میرے نام کر دیں کیونکہ جائداد کا اصل مالک میں ہی ہوں امی نے جب یہ سنا تو وہ حیرت میں پڑ گئیں اور چچا سے کہنے لگیں کہ یہ جائداد میرے شوہر کی ہے اور میرے شوہر کے بعد اس پر حق میری بچیوں کا ہے یہ میں آپ کو بھلا کیوں دے دوں چچا نے اس وقت ماتے پر ناگواری لاتے ہوئے کہا کہ جائداد میرے بھائی کی تھی اور بھائی سے جائداد چھوٹے بھائی کو ملتی ہے نہ کہ اس کی بیٹیوں کو جائداد کے وارث ہمیشہ لڑکے ہوا کرتے ہیں لڑکیاں نہیں امی نے جب یہ سنا تو وہ تھوڑے سخت لہجے میں کہنے لگیں کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی اس جائداد پر صرف اور صرف میری بچیوں کا حق ہے یہ قانون آپ اپنے پاس ہی رکھیں میں موجود ہوں اور میری بچیاں بھی موجود ہیں تب ہی چاچا انتہائی حکارت سے کہنے لگے سوفیہ تمیز سے بات کرو تمہارے بھائی صاحب ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں اگر تم آسانی سے یہ جائداد ہمارے نام کر دوگی تو اچھا رہے گا ورنہ میں دوسرے طریقے سے سب کچھ نکلوانا بھی آتا ہے امہ نے غصے سے کہا کہ میں کچھ بھی آپ کے نام نہیں کروں گی بہتر ہے کہ صبح تک آپ واپس اپنے گھر چلے جائیں ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا چچی اس وقت تو خاموش ہو گئے امہ بھی ان کے سامنے بپھر پڑی تھی مگر جب کمرے سے نکل کر ہمارے پاس آئیں تو کافی پریشان لگ رہی تھی جب میں نے سوال کیا تو وہ رونے لگیں اور ہم دونوں بہنوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگیں کہ تمہاری چچا یہ جائداد ہم سے لینا چاہتے ہیں ان کا مقصد یہاں آنے کا یہی تھا ان کے دل میں تمہارے باپ کی محبت نہیں جاگی تھی بلکہ وہ تو شروع سے ہی دولت کے حفصی تھے اس دن کے بعد سے چچی کا رویہ ہمارے ساتھ کافی بدل گیا جو سارا دن مہرانی بنی گھر میں بیٹھی رہتی اور میری ماں گھر کے سارے کام کرنے کے بعد چچی کی بتائیوے کام نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے لگیں ہر روز وہ امہ سے یہی کہتیں کہ چوب چاپ اپنے شوہر کی ساری جائداد میرے نام کر دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جائے گا مگر امہ آٹک چاہتی کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گی ابھی یہی مسئلہ ہمیں پریشان کی ہوئے تھا کہ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی نہ جانے اس وقت کون دروازے پر آ چکا تھا میری چھوٹی بہن دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جس نے اپنا گریبان کھلا ہوا رکھا تھا اور اسی نے آستینیں فولڈ کی ہوئی تھی اس نے سرطہ پیر ایک نظر میری بہن پر ڈالی اور پھر مو میں رکھا پان کی پیک دیوار پر گراتے ہوئے میری بہن کو بغوٹ دیکھنے لگا اس کی چپتی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے میری بہن چچا کو آوازے دینے لگی کہ چچا نہ جانے کون لڑکا دروازے پر کھڑا ہے مگر تب ہی اس لڑکے نے ایک جھٹکے سے دروازے کو پورا کھولا اور انتہائی جاہلانہ انداز سے گھر میں داخل ہوا اس لڑکے کو دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ گلی کا کوئی لوفر لڑکا ہو جو گھر میں داخل ہو گیا تھا میں آگے بڑھ کر اس سے باتیں سناتی تب ہی چچا بھاگے بھاگے اس کے پاس گئے اور گلے لگا کر کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا آ گیا تمہیں گھر ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش تو نہیں آئی ہمارا تو دل سینے میں اچھلا تھا یہ چچا کا اکلوتا بیٹا تھا اس حد تک گرا ہوا جس کا پہلا امپریشن ہی ہم پر یہ پڑا تھا جو کہ میں محسوس کر چکی تھی ہم سب تو گھر کے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ چکے تھے یوں لگتا تھا جیسے ہم یہاں پر مہمان ہوں اور وہ اس گھر کے مالک اس روز ایک بار پھر چچا نے سخت لہجے میں امہ سے جائدات اپنے نام کروانے کا کہا تو امہ غصے سے چلا اٹھیں اور چچا کی بیزتی کرنے لگیں انہیں دھکا دے کر کہا کہ نکل جائیں میرے گھر سے اس گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں مگر تب ہی چچا نے امہ کے موں پر تھپڑ مار دیا اور بولے کہ بہت لحاظ کر لیا اگر تم نے یا تمہاری بیٹیوں نے ہمارے ساتھ بتتمیزی کی تو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیں گے امہ کے چہرے پر تھپڑ لگتا دیکھ کر ہمارے تو ہوشی اڑ گئے تھے آخر چچا کی حمد کیسے ہوئی کہ وہ ماں کو ہاتھ بھی لگاتے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے جبکہ امہ سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی چچا تو اپنی آئی پر اتر آئے تھے چچی بھی اب امہ سے انتہائی بتتمیزی سے بات کرنے لگی تھی اور ہمارے ساتھ بھی جاہلانہ رویہ رکھنے لگے جیسا ہم ان کی ٹکڑوں پر پلتے ہوں کچھ روز یوں ہی گزر گئے امہ نے سوچا کہ وہ اب محلے داروں سے مدد لیں گی اور ان سب کو سچ بتا کر چچا چچی کو اس گھر سے نکلوائیں گی کہ جائدات ہمارے نام کر دو مگر امہ نے چچا کے مو پر وہ کاغذات پھاڑ کر ان کے مو پر دے مارے اور کہا کہ پولس کو بلوا کر آپ کو ان کے حوالے کر دوں گی چچا کا بیٹا حارس تو آگ بگولا ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر میری امہ کو گردن سے دبوچ لیا اور یک کے بعد دیگر کئی تھپڑ میری ماں کے چہرے پر مار دیئے آخر اس کی حمد کیسے ہوئی تھی میری ماں کو مارنے کی میں آگے بڑھی اور جا کر اس کو گرے بان سے پکڑ لیا اور اس کا مو نوچ ڈالا آخر وہ تھا ہی کون میری ماں پر ہاتھ اٹھانے والا مگر وہ تو مر تھا اور میں کمزور بے بس مجھے تھپڑ مار کر پھینک دیا اور تب ہی چچا نے امی کو گلے سے پکڑ کر دبوچ لیا ماں سانس نہیں لے پا رہی تھی وہ تڑپ رہی تھی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر تب ہی چچی نے آگے بڑھ کر امہ کے دونوں بازو پکڑ کر اور میری چھوٹی بہن کی تو اس وقت یہی چیخیں بلند ہوئی تھی آخر یہ سب ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے میں چیخنے چلانے لگی اور اپنی ماں کو چھڑوانے کے لیے جانے لگی مگر تب ہی حارس نے ہم دونوں بہنوں کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہمیں اپنے کابو میں کر لیا ہمیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور امی کو چاچا چاچی نے اپنے کابو میں کر رکھا تھا اب ان کا وجود تڑپ تڑپ کر بے جان ہو چکا تھا خوف کے مارے ہم دونوں بہنیں سہم کر رہ چکی تھیں ہماری اممہ مر چکی تھی جو ہی اممہ مری تو چچی نے اپنے پسینے سے شرابوٹ چہرہ صاف کیا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پھر چلتے چلتے ہم دونوں بہنوں کے پاس آئے اور جیب سے چاکو نکال کر ہماری گردنوں پر رکھتے ہوئے بولے کہ خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا بسی کیا ہوتی ہے اس وقت ہم اچھے سے محسوس کر سکتے تھے اس روز ہماری ماں بھی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی ہم دونوں بہنوں کی حالت خراب ہو چکی تھی ہم چاہ کر بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ہماری جان کو خطرہ تھا میں اتنی آسانی سے چاچی کو جانے نہیں دے سکتی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کا قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ہم اس وقت بہت بے بس تھے مگر یہ بے بسی ہمیشہ نہیں رہنے والی تھی یہ میں جانتی تھی میری ماں کو دفنایا جا چکا تھا اور ہم دونوں بہن ماں باپ کے جانے کے بعد بلکل اکیلی پڑ چکی تھی اب تو ہمارے سر پر کسی کا سایا بھی نہیں رہا تھا اور ان کا بیٹا تو ویسے ہی ہماری جان کا دشمن بنا ہوا تھا اس کے بعد سے تو ہماری زندگی بدل کر رہ گئی ہم اپنے ہی گھر میں نوکرانی بن کر رہ چکی تھی چچی ہم پر بہت ظلم کرنے لگی تھی بات بات پر ہمیں مارتیں اور سارے گھر کا کام کرواتیں ذرا سے بھی کچھ غلطی ہو جاتی ہم دونوں کی جان لینے کی دھمکی دینے لگتیں وہ تو ساری جائیدات کی مالک بن کر بیٹھ چکی تھی ان کا بیٹا حارس اب کھلم کھلا میری چھوٹی بہن پر بری نظر رکھنے لگا تھا اسے اس کے ماں باپی منع نہیں کرتے تھے ایک روز چچا چچی کسی عزیز کی ہاں شادی اٹینڈ کرنے چلے گئے گھر میں میری بہن اور حارس اکیلے رہ چکے تھے میں نے اپنی بہن کو کمرے سے باہر آنے سے منع کر دیا وہ کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ میں گھر کے کام نپٹانے میں مصروف تھی مگر تب ہی مجھے اپنی بہن کے کمرے سے چیخو پکار کی آواز آئی میرا وجود کام کر رہ گیا میں نے سارے کام وہیں چھوڑے اور بھاگ کر اپنی بہن کے کمرے کی جانب جانے لگی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کیونکہ میری بہن کا کمرہ تو اندر سے بند ہو چکا تھا اس کی چیخو پکار کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں تب ہی اندر سے مجھے حارس کی بھی آواز آئی جو میری بہن کو ڈانٹ کر اسے خموش رہنے کا کہہ رہا تھا میں یہ سن کر بلکل ہی لرز کر رہ گئی اور دیوانوں کی طرح دروازہ پیٹنے لگی اور حارس کو کہنے لگی دروازہ کھولو خبردار تم نے میری بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی مگر حارس نے تو میری ایک نہ سنی اندر سے مسلسل مجھے اپنی بہن کی آواز آ رہی تھی میں بکھلا کر دیوانوں کی طرح آس پاس دیکھنے لگی مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے میں دروازہ کھول سکوں آخر سہن میں مجھے انٹیں پڑی ملی میں نے وہاں سے ایک انٹ اٹھا لی اور اس کی مدد سے دروازہ توڑنے لگی مگر تب ہی اندر سے شور کی آواز آنا بند ہو چکی تھی میں سر پیٹ کر رہ گئی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تب ہی دروازہ کھلا اور حارس مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکلا وہ مسکرا کر میری جانب دیکھ رہا تھا مجھے اس پر اس پل بہت شدید غصہ آیا میں اسے گربان سے پکڑ کر مارنے لگی مگر وہ مجھے جھٹکے سے دور کر کے وہاں سے جا چکا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے مجھے اس وقت اپنے ماں باپ کی بہت یاد آئی تھی اس تنہا دنیا میں وہ ہمیں چھوڑ کر آخر کیوں گئے تھے میں روتے ہوئے اٹھی اور جو ہی کمرے کا منظر دیکھنے لگی تو میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ میری بہن خون سے لد پت بستر پر پڑی تھی میرے وجود میں تو جیسے جان ہی باقی نہیں رہی تھی خوف کے مارے موز سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا میری بہن کے گلے پر تیز دھار چاکو سے وار کیا گیا تھا وہ مر چکی تھی اور بستر اس کے خون سے بھرا ہوا تھا اپنی بہن کو اس وحشتناک حالت میں دیکھ کر میں سکتے کی حالت میں چلی گئی اور بغیر کچھ بھی بولے زمین پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی میں تو جیسے ہوشوں آوا سے بے گانی ہو چکی تھی کتنی دیر اپنی بہن کو میں دیکھتی رہی کچھ دیر بعد جیسے ہی چچا چچی گھر واپس آئے تو میری بہن کو دیکھ کر حارس سے پوچھنے لگے کہ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میری بہن کی عزت لوٹنے کے بعد اسے قتل کر چکا تھا چچی نے فوراں میری بہن کو کفن پنایا اور خودی رات کے اندھیرے میں دفنانے کے لیے چلے گئے میں سکتے کی حالت میں وہیں بیٹھی رہ گئی مجھ پر ایک جنون سوار ہو چکا تھا میرے دماغ میں اندھیاں چل رہی تھی میرا چچا ذات اپنی موٹر سائیکل کے پاس کھڑا اس میں پیٹرول ڈال رہا تھا اور پھر پیٹرول کا کین اس نے وہیں موٹر سائیکل کے پاس رکھ دیا وہ مجھ پر تنز بھی کر رہا تھا مگر میں خاموش تھی وہ کمرے میں سونے کے لیے جات چکا تھا میری نظر اس پیٹرول پر تھی میں نے اس کین کو اٹھایا اور ڈھکن کھول کر اسے چچا چچی کی کمرے کے باہر پھینک دیا وہ پیٹرول بہتا ہوا پہلے چچی اور پھر حارس کے کمرے کے اندر پھیلنے لگا میں روتی ہوئی دیکھتی رہی اور پھر کچن سے ماتس لاکر اسے چلاتے ہوئے پھینک دیا وہ آگ کی لپٹیں پورے کمرے کے اندر پھیل چکی تھیں اندر سے چلنے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں مگر وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ دروازے پر تو آگ لگی ہوئی تھی کتنی دیر ان کی چیخوں پکار گونچتی رہی جیسے میری ماں اور میری بہن چیختی رہی تھیں وہ تینوں مر چکے تھے کمرے کے اندر ان کی راکھ بن چکی تھی اور میں کمرے کے باہر بیٹھی یہ منظر خاموشی سے دیکھتی رہی جب آگ بجھی تو دروازے خود ہی جل کر گر چکے تھے میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا نہ ہی میرے ماں باپ اور نہ ہی بہن میں اکیلی رہ چکی تھی مگر میں ان کی موت کا بدلہ لے چکی تھی یہ واقعہ ایک حادثے کی طور پر منظر عام پر آیا تھا میری دور کی خالہ جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ دبائی رہتی تھی وہ بھی پاکستان واپس آ چکی تھی میں نے سب کچھ بتا چکی تھی میرے عمل سے انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی بلکہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ مجھ سے تین سال چھوٹا تھا مگر اس کے باوجود خالہ نے مجھے اپنے گھر کی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا